دوست اکبر پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اپنے یوٹیوب چینل تیٹ فور پروفٹ میں چینل جو کی ٹوٹلی ڈیڈی کےڈ ہے فری آف کاشٹ آپ کو ٹیڈنگ سکھانے ہو سمجھانے کے لیے میں ہوں آپ کا دوست نظام ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا دوستو یہاں پر مارکیڈگ اگر بات کرتے ہیں تو بی ٹی سی فورٹی سکس تھاؤزنڈ سے تھوڑا اوپر چل رہا ہے اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے اس میں یہاں پر بھی ابھی بھی ہمیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بی ٹی سی نے ایک کنفرمیشن کی ہے اپنے جو ریسٹنس ایریہ کو بریک کیا اس کو آکر ریٹس کیا اور اوپر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے آگے کیا ہوگا دیکھو مارکیٹ میں سولانا ڈاٹ لونہ اس طریقے کرپٹو کنسیز میں کسی میں تھوڑا دیکھنے کو مل لئی ہے وہیں پر تھوڑا سا کسی میں ہوتا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آج ہم بات کریں کہ دو ایسے کرپٹو ٹوکن کے بارے میں جو اچھا گا سا رائز دے سکتے ہیں بہت ہی مضبوط بہت ہی سٹرانگ کرپٹو ٹوکن ہے فنڈامنٹل ان کے بہت مضبوط ہیں ان کے ٹیکنیکل بہت مضبوط ہیں تو بس یہاں پر یہی بات آتی ہے کہ پانسو ڈالر اگر لگائیں گے وہاں پر تو بہت جلد ہمیں پانسو ڈالر کا پروفٹ ہو سکتا ہے اور یہ پانسو ڈالر لگا کر پانسو ہی ڈالر کا پروفٹ ہو سکتا ہے یعنی ہنڈیڈ پرسنٹ کی انکم ہو سکتی ہے کچھ ہی دنوں میں تو کیا ہے اس کو سمجھیں گے دھیان سے دیکھنا ویڈیو کو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ اس کی مت کرنا ادھروائی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا دوستو یہاں پر جو چارٹ آپ کے سامنے آپ کو دکھائی پڑھ رہا ہے وہ ہے سینڈ باکس کا ٹھیک ہے سینڈ کوئن یعنی کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کتنا زبردست پچھلے دنوں کتنا زبردست رائز لگایا اور اچھا کہا سا اپنے انویسٹرز کو ریٹن دیئے لیکن ابھی آپ دیکھو گے تو یہ لگتار نیچے گرتا چلایا رہا ہے یعنی پچھلے ہائی سے جو بھی ہائی کریٹ کر رہا ہے وہ کم کریٹ کر رہا ہے تو یہاں پر اس طریقے کنڈیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں بولیش فلائگ یعنی یہ ٹرینڈ کنٹینیویشن پیٹن کو یہاں پر کریٹ کر رہا ہے اگر سرال بھاس ہم سمجھیں گے تو ٹرینڈ کنٹینیویشن پیٹن کو کریٹ کر رہا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا اس کا ڈیٹا کھنگالتے ہیں کیا ہے اس کے فنڈامنٹل کیسا اس میں مضبوطی ہے نہیں ہے اس پر بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں گے تو یہ ایتھیرم کی بلوکشین کے علاوہ یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو یہ سولانہ کی بلوکشین پر بھی چلتا ہے اور سولانہ کے جتنے بھی سولانہ کی بلوکشین کے پروجیکٹ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا زیادہ دمدار ہیں کتنا زیادہ وہاں پر اچھا کاسا ریٹن بھی انہوں نے اپنے انویسٹرز کو نکال کر دیا ہے اس کی رینک کے اگر بات کرتے ہو دیکھ سکتے ہو تھرٹی نائنٹھ رینک بہت اچھی رینک 3.52 کے اس پاس کا پرائز ہے دیکھنے کو ملا ہے ابھی تھوڑا سا 3% کے اس پاس ڈاؤن دیکھنے کو ملا ہے 24 آورز کے اندر اور اگر یہاں پر اس کی سپلائی کی ہم بات کرتے ہیں تو 1.16 بلین ٹین ٹوکن یہاں پر مارکٹ میں سرکلیٹ ہو چکا ہے میکسمن سپلائیز کی لگ بگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو لگ بگ 1.16 بلین یہاں پر مارکٹ میں سرکلیٹ ہو چکا ہے 3 بلین کے اس پاس اس کی ٹوٹل مارکٹ اور میکسمن مارکٹ سپلائی ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ بھی آدھے سے کم یہاں پر ہمیں مارکٹ میں سرکلیٹ ہو چکا ہے ابھی آنا واقعی ہے تیرے تیرے میں برننگ کا پروسس ہے فیلال یہاں پر جو ہم بھی آپ کو ابھی جو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وہ شورٹ ٹم کی اپ ڈیٹ ہے تو فیلال یہاں پر ہم دیکھیں گے تو اس طریقے کی چیزیں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اب ہمارا جو دوسرا کرپٹو ٹوکن ہے وہ کون سا ہے اور اس پر بات کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر سینڈ باکس کا چارٹ تو یہاں پر دوستو ہم نے سینڈ باکس کا چارٹ اوپن کر لیا ہے تو آپ دیکھو گے کہ ڈیلی چارٹ یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے اور ڈیلی چارٹ کلا ہوا ہے یہاں پر میں نے آرے سائی کو بھی چارٹ کے اوپر پلوٹ کیا ہوا ہے بہت ہی سیمپل سی اپ ڈیٹ دینے کوشش کروں گا یہاں پر آپ کو دھیان سے دیکھنا ہوگا دیکھو مارکٹ کس طرح سے اوپر چلی آ رہی ہے اگر آپ یہاں پر دھیان سے دیکھو گے پیچھے سے دیکھو گے تو مارکٹ نے یہاں پر ایک ڈاؤن ورڈ مومنٹ تھوڑا سا دکھایا دیکھو یہ اس طریقے کا ایک یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ایک فلیک ٹائپ کا مارکٹ میں بریک آؤٹ ملا ٹھیک ہے پھر کو ملا پھر مارکٹ میں بریک آؤٹ ملا پھر مارکٹ کو ایک فلیک یہاں پر کریٹ ہوتا دیکھ رہا ہے تو مارکٹ کو بریک آؤٹ مل سکتا ہے بریک آؤٹ ملتا ہے اپنے آل ٹائم ہائی یہاں تک یہ جاتا ہے تو ہمیں ہنڈیڈ پرسن کا مارجن ہو سکتا ہے اب یہاں پر بات آتی ہے پان سو ڈالر کی بات کی جو ہم نے پان سو ڈالر لگائیں گے اور پان سو ڈالر کمائیں گے تو یہاں پر وہ کیسے مطلب کس میں انویس کرنا تو ڈھائی سو ڈالر آپ کو اس کرنے میں انویس کرنا ہے لیکن اپنی ریسرچ کرنے کے بعد کیونکہ یہاں پر میں جو بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ ہماری خود کی ریسرچ ہوتی ہے ہم کسی کو پر تھوپتے نہیں ہم کوئی فائننشل ایڈوائزر نہیں ہے ہم جو بھی ریسرچ آپ تک پہنچاتے ہیں ٹوٹلی فری آف کاشٹ ہوتی ہے اور ایجوکیشنل پرپس ہوتی ہے دروائی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہاں پر آپ کو پانچ سو ڈالر میں ڈھائی سو ڈالر یعنی ٹو ففٹی ڈالر یہاں پر آپ کو انویس کرنا ہے ٹو ففٹی ڈالر کا ہی آپ کا یہاں پر پروفٹ ہو سکتا ہے دیکھو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو اس کو اگر میجر بھی کرتے ہیں تو اگر یہاں سے دیکھو بریک آؤٹ پوائنٹ کے پاس ہے اور یہاں سے بہت جلد اس میں بریک آؤٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس طرح اگر ہم اوپر جاتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر ون پورٹی ون پرسنٹ کے اس پاس کا پروفٹ ہے حالانکہ ہم اس کو ون ہنڈڈ پرسنٹ کا ہی ماند کے چل لیں تو ہمیں یہاں پر کہنے مطلب یہ ہے کہ ہمارا ڈائس جو ٹو فٹی ڈالر کا انویسمنٹ ہوگا سینڈ باکس میں وہ یہاں پر ٹو فٹی پلس ہو سکتا ہے یعنی ٹوٹل ہمارا انویسمنٹ ہو سکتا ہے ڈائی سو جاتے ہیں تو ون فورٹی ون پرسنٹ بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہاں پر میں نے بہت ہی کم کر کے جو یہاں پر پروفٹ میں میجر کیا ہے تو اس کے بعد بھی ہمیں اچھا گزا پروفٹ ہو سکتا ہے اور پیچھے سے جتنے میں فلیگ آپ کو دکھاتا چلا آ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کی وائی سٹری اور یہ ایک اپ ٹینڈ میں ہے یہ سکرپٹ اپ ٹینڈ میں ہے جب بھی یہ ٹو ہنڈڈ پیٹ کے آس پاس یا ٹو ہنڈڈ پیٹ کے نیچے آئی ہے تو وہاں سے ایک بل مارکٹ اس میں کریئٹ ہوئی ہے آپ چلتے ہیں دوسرے کرپٹو ٹوکن کی طرف یہاں پر دوستو دوسرا کرپٹو ٹوکن جو ہمارا ہے وہاں پر یہ جو چارٹ میں نے آپ کے سامنے اوپلن کیا تو آپ کو لگ رہا ہوگا ہے یہ بھائی یہ تو وہی چارٹ آپ نے دکھا دیا سینڈ باکس کا ہی جی ہاں دوستو یہاں پر سینڈ باکس کا چارٹ تو نہیں ہے لیکن یہ مانا کوئن کا چارٹ ہے مانا کوئن ڈی سنٹرال لینڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ بلکل ایز ایسی سیم وہی چارٹ دیکھنے کو ملنا ہے جو ہمیں سینڈ باکس میں دیکھنے کو ملنا ہے اور اگر آپ لوگوں کے یاد ہوگا جب پیچھے جب سینڈ باکس جب جب گروت کر رہا ہے جب جب مانا کوئن بھی بھاگ رہا ہے یا ایسا کہ سکتے ہیں کہ مانا کوئن جب جب گروت مار رہا ہے اوپر اپسائیڈ مومنٹ کر رہا ہے تو سینڈ باکس بھی اوپر کی طرف جا رہا ہے جو یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس کی رینگ کی تو ہم دیکھیں گے تھٹی فورت رینگ ہے وہی پر سینڈ باکس کی رینگ تھٹی نائن ہے یعنی آس پاس ہی رینگ کے یعنی مارکٹ کے حساب سے دونوں ٹوکن برابر ہیں تو یہاں پر اگر اس کے پرائس کی بات کریں گے مانا کوئن کی تو ہم دیکھ سکتے ہیں ٹو پوائنٹ سکس نائن یعنی کی سینڈ باکس سے تھوڑا سا کم ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر ہم اس کے دیکھیں گے تو ٹو پوائنٹ فورٹین پرسنٹ کی گروت مانا کوئن سینڈ باکس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ٹری پوائنٹ ون نائن پرسنٹ گروت تو کافی کچھ سمیلیٹی ہے یہاں پر مانا کوئن اور ڈیسنٹرلڈ میں ہے یہاں پر یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو سولانا کے بل کوئنٹ پر سینڈ باکس بھی تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ مانا کوئن بھی سولانا کی ہی بلوکچین پر ہے علاقی ایک بلوکچین اور ہے ایکس ڈی اے آئی seen کے لیکن یہاں پر ہم اس کو نہیں اتنی امپورٹن نہیں ہیں ہم بات کریں گے سٹولان ایک بلوکچین کی تو کافی سیمیلریٹی ہے کافی سیمیلریٹی ہے دونوں ہی کرپٹو ٹوکن میں تو اس لیے یہاں پر اس کا پرائز اوپر جا سکتا ہے دونوں ایک ساتھ ہی چلیں جب سو پرسنٹ کا رائز وہ دے سکتا ہے سو پرسنٹ کا رائز یہ بھی دے سکتا ہے تو چارڈ پر چلیں گے دیکھیں گے سمجھیں گے کس طرح سے ہمیں مانا کوائن یہاں پر پروفٹ دے سکتا ہے اب یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہو بلکل سیم کچھ اسی طرح کا چارڈ یہاں پر دیکھنے کو آپ کو مل لہا ہوگا حالانکہ مانا کوائن پہلے کا ہے لیکن یہاں پر بائننس کا چارڈ آئیے تو اس میں چارڈ کا ڈیٹا جو ہے اتنا پیچھے سے نہیں ہے جتنا اس میں ہونا چاہیے پھلال ہم ابھی جو پریزنٹ کنڈیشن کی بات کرتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس طریقے کا ایک مومنٹ آپ دیکھ سکتے ہو اور ایک بریک آؤٹ آیا ٹھیک ہے پھر اس طرح کا آپ ایک مومنٹ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک بریک آؤٹ آیا آپ دیکھو اسی طریقے کہ یہاں پر ایک بار پھر سے مومنٹ آتا دیکھ رہا ہے ایک بریک آؤٹ آ سکتا ہے اور ہمیں ہنڈیڑ پرسنٹ کے آس پاس کا پروفٹ دے سکتا ہے دیکھو ہم پچھلے ہائی کی ہی بات کر رہے ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں دیکھو جب جب بریک آؤٹ آ رہا ہے تو پچھلا ہائی بریک ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب جب یہاں پر دیکھو یہ ہائی تھا جب اس میں بریک آؤٹ آیا تو ایک نیا ہائی بنا پھر یہاں پر ایک ہائی بنا تو یہاں پر جب اس کا بریک آؤٹ آیا تو ایک نیا ہائی بنا ہم فیلال یہاں پر پچھلے ہائی تک ہی میجر کر رہے ہیں حالانکہ یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو پانسو ڈالر آپ کا دو ہزار ڈالر تک بھی جا سکتا ہے دو ہزار ڈالر تک بھی بن سکتا ہے لیکن یہاں پر اب ہم پانسو ڈالر کے بات کریں گے کہ پانسو لگا کر پانسو کمائیں گے تو کیسے کمائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح سے یہ اس کا ہائی ہے یہاں سے میں اس کو میجر کرتا ہوں یہ بریک آوٹ پوائنٹ کے پاس 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 ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں یہاں پر میجر کرتا ہوں تو لگ بھگ ہم دیکھتے ہیں تو لگ بھگ ایک سو چودہ پرسنٹ یعنی اس میں ایک سو اکتالیس پرسنٹ تھا ون فوٹی ون پرسنٹ یہاں پر ون ون فور پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہاں سم دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا کاسا رائز ہمیں مل سکتا اور اگر اس نے اپنے آل ٹائم ہائی کو بھی بریک ہے تو اور زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے ہمارے پائیو ہنڈیڈ یو ایس جی ٹی تو تھاوزن یو ایس جی ٹی میں بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں تو چلو دوستو مجھ کو اضافت دو اس اپ ڈیٹ میں یعنی کہ یہاں پر میں نے جو بھی بتانے کا کوشش کیا امید کروں گا آپ کو بہت اچھا سمجھ مائی ہوگی کہ دونوں سمیلیٹی یہاں پر بن نہیں ہیں اور دونوں ہی کوائن لگ بگ جب بھی بھاگتے ہیں اوپر ایک ساتھ ہی بھاگتے ہیں جب بھی نیچے گرتے ہیں تو ایک ساتھ ہی گرتے ہیں یعنی کہ دنیا ان دونوں کوائن میں سمیلیٹی دیکھ کر ان کو ایک ساتھ بائی کرتی اور ایک ساتھ ہی سیل کرتی تو چلو دوستو امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ اپ ڈیٹ میں آپ کو اس سے بھی اچھی جانگاری دے سکوں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں ملتے ہیں اس ویڈیو کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں جب تک کے لئے مجھ کو اجازت دیجئے جائے ہن جائے بھارت